بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان سے یہ سلمان گل اور پرگرام ہے ذابطہ حیات اور ہمارے اس پرگرام کے مرکز محور ہمارے ٹیچر جنابِ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی یہاں تشریف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین کرام آج ذابطہ حیات میں جو موضوع ظاہر ہے ذابطہ حیات جب آپ سنتے ہیں تو آپ کا زندگی کی طرف اور زندگی کے ذابطوں کی طرف ذابطہ اخلاق کی طرف تہذیب کی طرف تمدن کی طرف اس کے پرنسپلز کی طرف آپ کا دھیان جاتا ہے جو ہمیں ہمارے دینِ مطین نے سمجھائے اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ کسی بھی دین کسی اور ظاہر ہے مذہب کے باشندے سے اگرے بات کی جائے مذہبی آدمی سے بات کی جائے کہ جی میں پیر میں چپل پہننا چاہتا ہوں تو کس طرح پہنی جائے تو وہ آپ کو جواباً یہی کہے گا کہ آپ پاؤں میں چپل پہننا چاہتے ہیں تو اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا ذاتی فیل ہے جیسے چاہیں پہن لیں لیکن ہمارا دین چونکہ ہمارا مذہب نہیں ہے دین ہے اور ہمارا دین ہمیں سمجھاتا ہے کہ پیر میں چپل پہننے کا طریقہ کیا ہے سونے کا کیا ہے اٹھنے کا کیا ہے چلنے کا کیا ہے پھرنے کا کیا ہے بہرحال اب چونکہ ذابطہ حیات ہمارا ٹائٹل ہے اور اس سے ریلیٹڈ میں آپ سے کلام کر رہا تھا اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ذابطہ ممات کو سامنے رکھوں تو موت کا تصور ہمارے فکر پر غالب ہو جاتا ہے موت برحق ہے یہ آج ہمارا موضوع ہے انشاءاللہ اسی ٹائٹل کی روشنی میں ہم اقتصاب فیض کریں گے ڈاکٹر صاحب کی تحقیق ہمارے ساتھ ہوگی قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں موت کے اذکار جب ہوتے ہیں اللہ جب کلام کرتا ہے تو موت کے بارے میں کس انداز سے کرتا ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں برحق سے کلمات جاری ہوتے ہیں امہ قدس کلمات تو وہ موت کے حوالے سے کیا ہوتے ہیں آپ اپنے واز و نصیحت میں جب موت کو ذکر کرتے ہیں تو کس انداز سے کرتے ہیں تذکرہ موت کی اہمیت کیا ہر انسان آج دور اس دور میں فراموش کر کے موت کو نہ جانے کس دھن میں جیے جا رہا ہے برحق صاحب تذکرہ موت کی اہمیت پر میں چاہوں گا پہلے آغاز اسی سے ہو جائے تو پھر آگے انشاءاللہ سوالات بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ہمارے آج کے انٹرو میں ذابطہ حیات اور آپ نے موت کے ذکر کو ایک جگہ جمع کیا ہے اور ہم وقتاً فوقتاً اس پروگرام میں تفصیلی طور پر اس پر بات کرتے رہے ہیں کہ جب اسلام کو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف کے طور پر ایک ذابطہ ہدایت کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں جینا بھی سکھاتا ہے مرنا بھی سکھاتا ہے اور ہماری زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو وہ تمام کے تمام شعبہ جات دین اسلام کی تعلیمات کے احاتے کے نویات مدہ حد حیات اور حد مامات تکلم تو گویا کہ ایک بچہ جب ماں کی شکم میں پرورش پاتا ہے اس وقت سے لے کر اس کا دنیا میں آنا اس کا عالم شیر خوارگی اس کا بچپن لڑکپن جوانی بڑھاپا یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت اس کا قبر میں چلے جانا اور مرنے کے بعد کے احوال جسے عالم برزخ کہا گیا اور پھر کل قیامت کے دن اس کا دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو جانا یہ تمام کے تمام موضوعات وہ ہیں جو قرآن مجید کے زیر اثر ہیں آپ دیکھئے کہ جب ہم قرآن مجید کے علوم کی بات کرتے ہیں تو حضرت شاہ علی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید کے علوم میں سے ایک علم کا بیان یہ کیا کہ علم التذکیری بالموتی وما بعد الموت یہ علم صرف اور صرف قرآن مجید کا ہے یعنی آپ دیکھئے کہ جدید سائنس کے پاس آج کیا مستقبل میں بھی وہ آلات نہیں ہو سکتے کہ آپ موت اور موت کے بعد کے احوال کو جان سکیں کیونکہ سائنس کا جو ڈومین ہے وہ ایمپریکل سینسس اور آپ کی ریزننگ اور سائنٹیفک میتھڈالوجی پر ڈپینڈ کرتا ہے اب موت کیا ہے اور موت کے بات کیا ہوگا یعنی آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ آج تک ہم نیند کو ہی مکمل طور پر نہیں جان سکے کہ نیند کیا ہے جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نیند اور موت کو بہت قریب اس کو تفاوت کے ساتھ بیان فرمایا تو قرآن مجید کا پورا ایک علم ہے کہ موت کیا ہے اور موت کے بات کیا ہوگا اور اسے موت کی تذکیر کے ساتھ اور موت کی یاد دہانی کے ساتھ بیان کیا گیا آپ دیکھئے کہ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورة الملک میں یہ بات رشاد فرمائی فرمایا تبارک اللہ فرماتا ہے فرمایا پروردگار عالم نے موت کو بھی پیدا کیا ہے حیات کو بھی پیدا کیا ہے تو حیات و ممات موت و حیات دونوں کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ کیوں پیدا کیا گیا ہے فرمایا اس لیے تاکہ پروردگار عالم تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو نیک عمال کرتا ہے اس کے عمال میں حسن پایا جاتا ہے اور اچھے عمال کرتا ہے آپ دیکھئے کہ احادیث میں سلمان بہت تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکر موت کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے حضرت امام ترمزی اور امام نسائی اور ابن ماجہ اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکسرو ذکر فرمایا کہ اس چیز کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو جو لذتوں کو مٹا دیتی جو لذتوں کو فنا کر دیتی تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے تو فرمایا کہ الموت مراد اس سے موت ہے دیکھئے انسان اپنی پوری زندگی میں مال و دولت زینا للناس حب الشہواتی من النساء انسان دنیا کے اندر بہت سی لذتوں میں اس کا رجحان اپنی بیوی کی طرف بھی ہوتا ہے اپنے بچوں کی طرف ہوتا ہے مال و دولت اسباب کی طرف ہوتا ہے انسان جاہو منصوب اور اقتدار کی دوڑ میں نجانے حلال و حرام کی تمیز کو کہاں تک مٹا دیتا ہے اور ایک غفلت کی کیفیت انسان کے اوپر تاریح ہو جاتی لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے دنیا کا کوئی فلسفی اس کا منکر نہیں ہو منکر خدا بھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے مرنا نہیں یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ موت کی حقیقت کو نہ پاسکے اور اس کی اصل حقیقت کا وہ انکار کر دے کہا جاتا ہے کہ ایک فلسفی کہ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے جگہ جگہ پی دیواروں پر لکھا ہوا تھا کہ خدا کہیں نہیں ہے اور پوری زندگی اسی غور و فکر کے اندر وہ رہا کہ خدا کہیں نہیں ہے جب موت کا وقت قریب آیا اور ایک بچہ اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اس بچے نے اس جملے کو یوں پڑھا کہ خدا تو موجود ہے خدا تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے تو گویا کہ انسان جب اپنی موت و حیات پر غور و فکر کرتا ہے سلمان آپ دیکھئے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک بچہ دنیا میں آتا ہے زندگی کی جو بہاریں ہیں ان بچوں سے ہمیں نظر آتی ہیں یعنی زندگی کی حقیقت جو ہے انسان کی زندگی کے اندر ایک بہار آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو اولاد ہے وہ انسان کے دل کا پھل ہے اسے اسمار القلوب کہا گیا کہ یہ دلوں کا پھل ہے جو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت جو ہے وہ انسان کو عطا فرماتا ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اس دنیا فانی سے کوچھ کر رہا ہوتا ہے لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تب بھی اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں اور جب دنیا سے انسان جا رہا ہوتا ہے تو تب بھی اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں اور موت سے غفلت ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرتا ہے ہمیں دین کی جو وفاداری ہے اس سے دور کرتا ہے سب سے بڑھ کری ہے کہ اللہ کی عبادت سے ہم دور ہو جاتے ہیں تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایو المومنین اکیس حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اقل مند مسلمان کون ہے ہمارے ہاں ممکن ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ جناب جو بڑا مصنف ہے بڑا عالم فاضل ہے کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے وہ بڑا عقل مند ہوگا فرمایا کہ نہیں فرمایا فرمایا کہ سب سے زیادہ عقل مند شخص تو وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اپنے نفس پر نظر رکھے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرتا رہے یعنی موت کے بعد کے لئے مطلب سے ظاہر سمجھ گیا وہ کہ مجھے جانا والباسی بعد الموت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ ہمیں جی اٹنا ہے تو اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی باقاعدہ اس کی ہمیں جب وہ تصریف فرمایا اور فرمایا کہ مرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مجلس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں لوگ بلند آواز سے ہنس رہے ہیں اور مزاق ہو رہے ہیں تو ہم اپنی مجلسوں میں بعض اوقات اس قدر حسی مزاق کرتے ہیں کہ ہم غافل ہو جاتے ہیں فقالا حضور نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو مقدر لذات وہ چیزیں وہ چیز جو لذتوں کو ختم کر دیتی تو فرمایا کہ اسے بھی یاد کر لیا کرو تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقدر لذات کیا ہے تو فرمایا الموت اور ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ سلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہمارے ہاں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک انگوٹھی پر یہ جملے لکھے ہوئے تھے کفا بالموتی واعظا اگر کسی کو نصیحت کارگر ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص نصیحت کو قبول کرنے والا ہے تو سب سے بڑی اگر کوئی نصیحت ہو سکتی ہے تو وہ موت ہے موت سے بڑی کوئی نصیحت نہیں موت سے بڑا کوئی وائز نہیں ہے واز کیا ہے ڈر کیا ہے اس سے بڑا رب کی طرف ظاہرے رجوع کرنے والا کون سا ایک ریمائنڈر ہے جو یعنی موت سے بڑا کوئی وائز ہو ہی نہیں سکتا یعنی جس آدمی پر موت کا واز اثر نہیں کر رہا تو پھر دنیا کا کوئی وائز اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا کہ روزانہ ہم اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھتے ہیں ان کے جنازوں کو جاتا ہوتا ہوتا ہے ان کے جنازوں کو اٹھاتے ہیں ان کی تدفین میں شریک ہوتے ہیں لیکن سلمان عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آج اگر کسی رشتدار کا اندخال ہو جائے تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ مرنا بھی مشکل ہے پہلے تو آپ ہزارہ روپے کی قبر خریدیں پھر آپ پورے خاندان والوں کی باقاعدہ دعوتوں کا اتمام کرتے رہیں اور لوگ اس میں جنازوں کے ساتھ چلتے ہوئے حسی مزاق کر رہے ہوتے ہیں اور جب قبرستان میں پہنچتے ہیں تو وہاں جانے کے بعد نعوذ باللہ منزالک بجائے اس کے قبرستان میں پہنچ کر موت سے نصیحت پکڑیں اس کو اپنے لئے وائز سمجھیں بلکہ قبروں پر جا کر نعوذ باللہ منزالک قبروں کی بے حرمتی کی جاتی ہے قبروں پر بیٹھا جاتا ہے اس پر قدم رکھے جاتے ہیں مزاق کیا جاتا ہے تفریق کی جاتی ہے اور نعوذ باللہ منزالک لوگ قبرستان میں بھی پہنچ کر حسی مزاق اور ٹھٹا کر رہے ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ موت ہی سب سے بہتر وائز ہے اسی طرح سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہل یحشروا مع الشہداء احد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شہداء کا بھی کسی کو مقامتہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص میدان جنگ میں شہید نہیں ہوا نہیں ہوا لیکن وہ مقامتہ لیکن حشر اس کا شہداء کے ساتھ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم فرمایا کہ جی ہاں کو یاد کرے گا فرمای قیامت کے دن اسے شہدہ کے ساتھ اٹھایا جائے تو موت کی یاد کیا ہے کہ انسان رات اور دن میں غفلت کے لمحات سے نکل کر کبھی اس بات کو بھی یاد کر لے کہ مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے میری دنیا میں پیدائش کے مقاصد کیا ہیں میرا خالق کون ہے بلاخر مجھے اس دنیا سے کوچھ کر جانا ہے تو لہذا جب انسان موت کو ہر وقت اپنے پیش نظر رکھے گا تو یقینا وہ کسی غزہ کے طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے مال کماتے ہوئے مال خرچ کرتے ہوئے نگاہیں اٹھاتے ہوئے کسی جیس کو سنتے ہوئے ہر حال میں وہ اس واز اور نصیت کو پیش نظر بھی بہت خوب ڈاکٹ صاحب اور میں سمجھتا ہوں آپ کے روٹین سائیکل میں یہ پانچ مرتبہ رب تعالیٰ کی جانب سے جو انویٹیشن ہے جو آپ کو مسجد میں دعوت دی جاتی ہے جب آپ آ کر کھڑے ہوتے ہیں جس لمحے آپ نیت باندھ لیں اس کے بعد ہی آپ کی موت پیش نظر ہونی شاہی ہے اور رب کی عبادت اس انداز سے کریں کہ رب کا خوف آپ پہ تاری رہے بہدرین میں سمجھتا ہوں دن میں پانچ مرتبہ تو کم از کم وظائف میں شامل کر لیا جائے اور جب آپ جب بھی نماز کے لئے کھڑے ہوں تو خوف خدا ہو اور پیش نظر رب تعالیٰ کی ذات ہو تو انشاءاللہ آپ اس جو بڑی سعادت ہے جس اس کے لئے رسول اللہ انتلقین فرمائی آپ انشاءاللہ اس میں شامل ہو جائیں گے ناظرین اکرام میں ایک وقفے کے بعد پھر انشاءاللہ موت برحق ہے یا آج ہمارا موضوع اس پر مزید گفتو کریں گے ڈاکٹر رومیر محمود صدیقی ساتھ ہوں ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور پرگرام ہے ذابطہ حیات میں ہوں آپ کا مذبان سے یہ سلمان گل ڈاکٹر رومیر محمود صدیقی ہمارے امراہ ہیں اور بات چل رہی ہے موت برحق ہے جی ڈاکٹر صاحب تذکرہ موت کی اہمیت پہ ہم بات کر رہے تھے سلمان بس میں یہاں پر ایک اور ہمارے بزرگوں کا ایک اولیہ کا قول ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی موت کا ذکر زیادہ کیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ بیس مرتبہ جو اپنی موت کو یاد کرے گا اسے قیامت کے دن شہدہ کے ساتھ اٹھایا جائے تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم کلمہ طیبہ درود و سلام کو ہم نے اپنے عورات میں شامل کیا ہوا ہے تو ہم موت کے ذکر کو بھی اپنے عورات و وظائف میں شامل کر لیں اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تذبیر بگڑ کر موت 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 کرنے لگے فکر پہ تاری ہو موت ظاہر ہے یعنی اس کیفیت کو اپنے اوپر تاری کریں کبھی موت کا مراقبہ بھی کریں کبھی تنہائی کے اندر اس بات کو اپنے اوپر تاری کرنے کی کوشش کریں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کا فرشتہ ملک الموت میرے پاس آئے گا میری زندگی کی سانسیں ختم ہو جی کیوں گی کہا جاتا ہے کہ جب ملک الموت آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ساتوں زمین و آسمان میں رزق کو تلاش کر لیا تیرے رزق کا ایک لخمہ بھی اب باقی نہیں رہا اب اس کائنات میں تیرے نصیب کا کوئی سانس باقی نہیں بچا جب موت کا وقت آتا ہے تو نہ ایک لمحے کی تاخیر ہوتی ہے اور نہ اجلت ہوتی ہے تو ایسے وقت میں کہ انسان اپنے اوپر جب اس کیفت کو تاری کرے گا کہ ملک الموت میرے پاس آئیں گے صرف مجھے دکھائی دیں گے کسی اور کو نظر نہیں آئیں گے جسم اور روح کے تعلق کو توڑا جائے گا ان قطعے روح اور جسم کا وقت آئے گا جسم کیونکہ مادی ہے تو وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے روح کیونکہ عالم ارواح سے اس عالم سے تعلق رکھتی ہے وہ وہاں جانا چاہتی ہے وہی لوٹنا چاہتی ہے تو اس کھینچہ تانی کے اندر جب جسم اور روح کے تعلق کو توڑا جاتا ہے سلمان تو اس شدت کی جو کیفیت انسان پر پیدا ہو اس کو تاری کرنے کی کوشش کریں کہ میرے اقربہ میرے احباب متعلقین دوست یار سب میرے اردگرد رو رہے ہوں گے اور قرآن نے کہا کہ وقیل آمن راک لوگ کہیں گے کہ کسی جھاڑ پھونک والے کو بلاو کسی سے دعا کروالو لیکن جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر بڑے بڑے ماہرین اطبع ڈاکٹرز معالج کسی کی دوائی کام نہیں آتی موت کا جو وقت ہے سلمان وہ مقرر ہے تو اس لیے آپ دیکھئے کہ اس کیفیت کو جب ہم اپنے اوپر تاری کریں گے کہ موت کو یاد کریں کہ پھر میری جسم سے روح کو نکالا جائے گا مجھے غسل دیا جائے گا مجھے کفن پینایا جائے گا مجھے ڈولی میں اٹھا کر لوگ کہیں گے کہ جلدی لے جاؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی لاش ہمارے گھر میں خراب ہونے لگے سردخانے میں رکھوا دی جائے یہی زندگی کی حقیقت ہے آپ ذرا کبھی ان لوگوں کے جملوں پر غور کریں جو کسی مرنے والے پر یعنی جملوں کو ادا کرتے ہیں کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو میرے لیے کپڑے بناتا تھا کوئی کہتا ہے یہ تو ہمارے گھر میں راشن ڈالواتا تھا کوئی کہتا ہے کہ یہ تو ہم سے بڑی محبت کا اظہار کرتا تھا تو اولاد بیٹیاں ماں باپ ہر شخص آپ کے بارے میں اپنے مفادات سے متعلق ہی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے بہت کم رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یعنی وہ محبت اور وہ الفت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے لیکن بالاخر کوئی اس میت کے ساتھ رات کو گھر میں رکھی ہوئی سونے کے لئے تیار نہیں ہوتا یہ ہے انسان سلمان کی انسان کی زندگی کی حقیقت جس سے ہم یکسر غافل ہوتے ہیں پھر اس کے بعد قبر کی پہلی تاریخ رات آج ہم بند کمرے کے اندر تنہائی میں بتی چلی جائے لائٹ موجود نہ ہو تو ہمیں خوف آنے لگتا ہے تو کیا ہم نے اپنی قبر کا سامان کچھ رکھا والتنظر نفس ما قدمت لغد انسان اللہ فرماتا ہے ہر نفس دیکھے کہ اس نے اپنے قلق کے لئے کیا رکھ چھوڑا ہے تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ موت کے ذکر سے انسان کو تین فائدے حاصل ہوتے ہیں فرماتے ہیں کہ نمبر ایک اس سے توبہ میں انسان کو جلدی نصیب ہوتی یعنی جب میں اپنی موت کو یاد کروں گا تو یقیناً میرا رجحان توبہ کی طرف بھی ہوگا فرماتے ہیں انسان کا دل اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پر قنات کرنے لگتا ہے پھر انسان تھوڑے رسک پر بھی راضی ہو جاتا ہے فرمایا انسان کی عبادت میں خشو خضو اور ایک چستی چستی کی کیفت تعدہ ہو جاتی ہے فرمایا کہ جو اپنی موت کو بھول جائے تو تین نقصان ہوتے ہیں فرمایا پہلی بات یہ کہ وہ توبہ کو بھول جاتا ہے نمبر دو یہ کہ اسے اللہ تعالی کی رضا کی طلب نہیں رہتی ناؤزو باللہ اور نمبر تین اسے عبادت میں سستی ہونے لگتی ہے تو لہٰذا میں یہاں ریکمینڈ کروں گا کہ بالخصوص جو نوجوان ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں کہ وہ تذکرہ موت کو اپنے روز مرہ کے اوراد و وظائف میں شامل کر لیں اور میڈیٹیشن آف ڈیتھ کی طرف جائیں جہاں آج ہم کاؤکٹیل پارٹیز میں ڈانس پارٹیز میں دو سی آروں کے ساتھ ملاقاتوں میں ٹی وی اور فلم اور ڈراموں کے اندر ہم ملوث رہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی اس موت کے مراقبے کی کیفیت کو بھی ہم چکھنے کی کوشش کریں کیونکہ ہر جان کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے ابھی آپ نے آخری جو ریفرنس دیا وزارہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا بیچ میں بھی آپ نے جو ہے قرآن مجید میں جو کلام ہے موت سے متعلق یا لوگوں کو اس طرف یعنی لوٹنے پلٹ آنے سے متعلق تو میں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ایک باقاعدہ سوال چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے موت کا ذکر کس کس انداز سے کہاں کہاں کیا سارا تو نہیں لیکن جو جو ہمارے پاس ہے وہ شامل کی اعداد ہے سلمان قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے مقامات پر تفصیل کے ساتھ موت کا ذکر کیا ہے کیونکہ آپ دیکھئے کہ قرآن مجید میں تو پروردگار عالم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالی نے موت و حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالے کہ تم میں سے کون ہے جس نے اپنے آمال میں حسن کو پیدا کیا ہے تو آپ دیکھئے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ زندگی بھی میں عطا فرماتا ہوں اور موت بھی میں عطا فرماتا ہوں فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا بہت قابل توجبات ہے پروردگار عالم اہل کفر کو ایڈریس فرما رہا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے فرمایا کیف تکفرون باللہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو اب ذرا غور و فکر کریں وکنتم امواتا تم اس حالت میں تھے کہ تم مردہ تھے تم پر موت تاری تھی حل اتا علالانسان حین من الدہر لم یکن شئی ام مذکورا اللہ تعالی نے سورة الانسان میں فرمایا رہا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز تھا نہیں فرمایا کہ انسان ہمارے بارے میں مثالیں دیتا ہے انسان ہمارے بارے میں مثالیں دیتا ہے اور وہ اپنی تخلیق کے عمل کو بھول گیا اور کہتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ مٹی میں مل چکی ہوں گی تو اللہ نے فرمایا کہ قل آپ کہہ دیجئے اس انسان کو وہی بوسیدہ ہڈیوں سے زندہ کرے گا کہ جس نے اس انسان کو پہلے وقت میں پروان چڑھا کر زندہ کیا تھا اللہ اکبر یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا کہ نہیں آپ اندازہ کیجئے کہ انسان اس کائنات میں بکھری ہوئی غزاؤں کو اللہ تبارک و تعالی جو انسان کے دسترخان پر جمع کرتا ہے کیا بات؟ آپ سوچیں کہ یہ پانی روٹی گندم یہ ساری چیزیں جو ہمارے دسترخان پر ہیں کہاں کہاں سے آتی ہیں انسان اس بکھری ہوئی کائنات کی غزاؤں کو جو دسترخان پر جمع ہوئیں جزوے بدن بناتا ہے اس سے خون بنتا ہے خون سے ایک پانی کا قطرہ بنتا ہے اور اس قطرے سے انسان کی تخلیق کا عمل مکمل ہوتا ہے انسانی وجود جب عمل میں آتا ہے اور یہی انسان جب مٹی میں مل کر بکھر جاتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ دیکھو تم اگر ہماری تخلیق کے عمل کو بھول گئے ہو تو یاد کرو کہ تم کائنات میں بکھری ہوئی غزاؤں کے اندر تھے اللہ تعالی نے تمہیں ایک قطرے کی صورت میں انسانی وجود عطا فرما دیا منجمد کر کے تمہیں دیکھو کیسی تصویر دی تو فرمایا کہ جو ذات اس پر قادر ہے کہ جو اس بکھرے ہوئے انسان کو تخلیق کر کے انسانی وجود عطا کر سکتا ہے تو جب یہ انسان مٹی میں دوبارہ مل جائے گا اس کی آزا بکھر جائیں گے تو وہ دوبارہ اس انسان کو تخلیق کرنے پر کیوں کہ قادر میں آئے تو اللہ تعالی نے فرمایا وَكَيْفَا تَقْفُرُونَ بِاللَّهِ تم اللہ کو کیسے جھٹلا سکتے ہو کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو وَكُنتُمَ مَوَاتًا تم موت تھے تم مردہ تھے تم قابل ذکر شہنا تھے فرمایا فَأَحْيَاكُمْ اللہ نے تمہیں زندہ کیا اللہ اکبر اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی یہ تمہارا جو دنیا کا عالم ہے یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ تم پروردگار عالم کی تخلیق کا شہکار ہو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم اللہ تعالی نے تمہیں بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا فرمایا ہے تو فرمایا ہے فَأَحْيَاكُمْ وہ تمہیں پھر موت عطا فرمائے گا یعنی اگر تم اللہ تعالی کی وجود کا ایکزسنس آف گاڈ کا انکار کر رہے ہو تو اپنی موت اور زندگی پر غور کر لو کہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا تم پھر مر جاؤ گے ثم ایوحییکم تم پھر زندہ کرے گا ثم ایلہی ترجعون اور پھر تمہیں پروردگار عالم کی طرف لوٹ کر جانا ہے سلمان یہاں پر میں قرآن مجید کے ایک اور آیت یہاں پیش کروں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ یتوفل انفس حینہ موتیہ فرمایا اللہ تعالی جانوں کی روح خبز کرتا ہے جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو پتہ چلا کہ انسان کی روح نکالنے کا ایک عمل تو وہ ہے جو موت کے وقت ہوتا ہے فرمایا فرمایا اللہ تعالی ان کی روح بھی نکال لیتا ہے کہ جب وہ حالت نیام یعنی سوتی ہوئی کیفیت میں ہوتے ہیں دو باتوں کو بیان کیا گیا سلمان فرمایا کہ اللہ تعالی انسانی جان کی روح نکالتا ہے موت کے وقت اور حالت نیند میں حضور علیہ السلام نے فرمایا فرمایا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں اذا ماتو انتبہو جب انسان مر جائے گا تو فرمایا کہ اب حقیقی بیداری تو اس وقت ہوگی تو اب آپ دیکھئے قرآن مجید میں موت اور نیند ان کو ساتھ بیان کیا گیا اور اللہ تعالی فرماتا ہے کہ حالت موت میں بھی روح خبز کی جاتی ہے اور حالت نیند میں بھی روح خبز کی جاتی ہے لیکن فرق کیا ہے فرمایا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَدَعَ عَلَيْهَا الْمَوْتِ پروردگارِ عالم فرماتا ہے کہ جس کی موت کو لکھ دیا گیا ہے جس کی موت کا فیصلہ ہو گیا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو اب اس کی روح کو واپس نہیں بھیجا جاتا فرمایا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَدَعَ عَلَيْهَا الْمَوْتِ جس کی موت کا فیصلہ ہو گیا اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے فرمایا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى الْعَجَلِ مُسَمَّةِ تو گویا کہ حالتِ موت اور حالتِ نیند ان کا بہت آپس میں گہرہ تعلق ہے اور میں یہاں پر ایک بہت پتے کی بات سلمان آپ کی خدمت میں پیش کروں خدا تعالی کے وجود پر اللہ تعالی نے بہت سے دلائل دیئے ہیں اور باری تعالی کے وجود پر ایک دلیل انسان کی نیند بھی ہے اللہ اکبر حالتِ نیند میں وہ موت سے اٹھاتا ہے آپ نیند کی کیفیات کو سائنٹیفیکلی بیان ہی نہیں کر سکتے کہ ہوا کیا ہے صحیحی بات ہے میں ٹرک صاحب اس کو ذرا انہمات کے ساتھ سننا اور ناظرین کو سنوانا چاہتا ہوں ایک وقفی کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی پرگرام زابطہ ہے ہاتھ میں موضوع ہے ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے موت برحق ہے زابطہ ہے ہاتھ میں آج یہ موضوع ہے آپ فرما رہے تھے کہ نیند بھی اللہ تعالی کے وجود پر اور اس کی قدرت پر سلمان آپ دیکھئے کہ نیند کے بارے میں انسان جو کچھ بھی کہتا رہے لیکن کیسی عجیب و غریبات ہے کہ حالت نیند میں لگتا ہے کہ ابھی آپ کی آنکھیں بند ہوئیں اور ابھی آپ بیدار ہوئے اور کئی گھنٹے گزر گئے پتہ ہی نہیں نیند کے لمحات ایسے گزرتے ہیں حالت نیند میں انسان کی روح قبض کی جاتی ہے لیکن یہ جو قبض روح ہے یہ معل ارسال ہے یعنی نیند کی حالت میں آپ کی روح دوبارہ بھیجی جاتی ہے ایک مخصوص مدت تک کے لیے جب تک انسان کو اس دنیا میں رہنا ہے موت کی بھی یہی کیفیت ہے فرمائے کہ روح قبض کی جاتی ہے لیکن واپس نہیں کی جاتی ہے اب آپ دیکھئے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے وحی کو سمجھنے کے لیے خواب کی مثال دیئے فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک وقت تو وہ ہے جو انسان ایک شئے تو وہ ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اپنے کانوں سے آپ کسی بات کو سنتے ہیں ہاتھوں سے آپ کسی شئے کو مس کرتے ہیں تو گویا کہ علم بالحواس جو ہے سلمان علم بالحواس آپ کو اشیاء کی حقیقت تک لے جاتا ہے بلکل ٹھیک لیکن آپ غور کیجئے کہ حالت نیند میں آپ کی آنکھیں بند ہیں آپ کے کان بظاہر سن نہیں رہے لیکن آپ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا بلکل حالت نیند میں میں نے خواب دیکھا آپ نے سفر بھی کیا اور اگر حالت نیند میں کسی کو ساپ اور نہ جانے کہاں کہاں ہو آیا زمان و مکان کی قید سے ماورہ ہو گیا اور حالت خواب میں اگر کسی کو ساپ نے ڈس لیا ہے تو وہ اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہے اس نے کوئی رونے کا منظر دیکھا ہے تو وہ رو رہا ہے اور کسی کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے تو وہ اس لذت کو محسوس کر رہا ہے یہ روح کے اختیارات ظاہر ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا امام غزالی فرماتے ہیں کہ ان حواس کے علاوہ بھی کوئی ذریعہ علم ہو سکتا ہے جسے اقبال نے انٹیوشن کہا ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھوٹ ان اسلام میں کہ وجدان کے ذریعے سے بھی انسان بغیر حواس کے کچھ چیزوں کو جان لیتا ہے جسے برگا سا اور دیگر فلسفیوں کے حوالے سے اقبال نے لکھا کہ وہ بھی تو انٹیوشن کا اعتبار کرتے ہیں کہ وجدان بھی ایک چیز ہے کہ حواس کے علاوہ بھی آپ کسی شاہ کو جان سکتے ہیں یعنی آپ انٹیوشن کے ذریعے جان سکتے ہیں اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اسے خواب کی ذریعے سے سنجھا ہے فرمایا کہ جس طرح سے ایک عام انسان حواس کے علاوہ اپنی نیند میں خواب کو ایکسپیرینس کرتا ہے اور اقبال کہتے ہیں کہ وہ انٹیوشن کو ایکسپیرینس کرتا ہے تو فرمایا پروردگار عالم نے تم یوں ہی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو سب سے اعلیٰ اور بالا مقام اتا فرمایا فرمایا کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے تو پروردگار عالم نے انبیاء علیہ السلام کو بذریعے وحی ایک ایسا علم اتا فرمایا ہے کہ جس میں کسی قسم کی کجی کتاہی کمی نقص ٹیڑپن اور کجی کی کوئی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی وہ یقینی علم ہوتا ہے اب آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے موت شخص اور نیند میں فکر کرنے والے غور کرنے والے تدبر کرنے والے لوگوں کے لئے نشانیاں رکھی تو لہذا جو شخص نیند میں غور و فکر کرے گا کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح نکال لی جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے ایک مخصوص وقت کے لئے دوبارہ بھیج دیتا ہے تو آنکے کھلتی ہیں تو گویا کہ انسان اس دنیا میں واپس آگئے ہیں اور جس کی روح واپس نہیں کی گئی تو گویا کہ اس پر موت کی کیفیت تاری ہے پھر اسی طرح سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم نے یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ خاص طور پر جب اللہ رب العزت نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ انسان پر جو موت کی کیفیت تاری ہوتی ہیں فرمایا کہ وَمِمْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ہمارے ہاں بہت سے لوگ عذابِ قبر کے منکر ہو جاتے ہیں اور نا جانے کن کن ملہدین لوگوں کی کتابوں کو پڑھ کر جو نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے منکر ہو جاتے ہیں اور انکارِ حدیث کے فطنے میں مبتلا ہو کر اور نعوذ باللہ منزالِ قرآن فہمی کے دعوے کو ساتھ لے کر عذابِ قبر کے منکر ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ جب کسی انسان پر موت تاری ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ موت کے بعد يومِ يُبْعَثُونَ تک یعنی قیامت تک کے درمیان میں یعنی عالمِ دنیا یہ دنیا کا عالم اور آخرت کا عالم فرمائے اس کے درمیان میں ایک پردہ ہے ایک آڑ ہے موت اور قیامت کے درمیان میں ایک آڑ ہے ایک زمانہ ہے قرآن نے اسے برزخ کہا ہے یہی عالمِ قبر ہے اور آپ کو اگر کبھی عذابِ قبر سمجھنا ہو تو اس کی موت کی کیفیات سے آپ سمجھ سکتے ہیں بالکل یعنی روح اور جسم کا ایک تعلق تو ہے اور وہ تعلق بالاخر موت کے ذریعے سے منقطع ہو جاتا ہے ان فیکٹ آپ فرمارے ہیں نین میں انسان ان تکلیفوں کو محسوس کرتا ہے اس تکلیف کو آپ محسوس کرتے ہیں اب ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں آپ فرمانے ساپ نے اگر کٹا ہے تو وہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے کسی نے کسی کو گولی ماری ہے وہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے آج سلمان اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ قرآنِ مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اہلِ کفر کے بارے میں ارشاد فرمائی فرمایا کہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ جب فرشتے کسی کافر کی روح نکالتے ہیں کافر کی روح نکالنے کے عمل کو بیان کیا جا رہا ہے تو کیا کرتے ہیں فرمایا اللہ فرماتا ہے وہ ان کے چہروں کو اور ان کی پشتوں کو مارتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ وہ لوگ جو عذابِ قبر کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں دکھاؤ کہ قبر میں عذاب کہاں ہو رہا ہے اور کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حواس اس کو اپزرگ نہیں کر رہے ایکسپیرینس نہیں کر رہے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب کسی کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ کے فرشتے روح ایسے نکالتے ہیں کہ اس کے چہرے پر اور اس کی پشت پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کھوڑے برساتے ہیں ان پر عذاب مسلط کیا جاتا ہے لیکن وہ عذاب ہمیں نظر تو نہیں آتا تو کیا اس عذاب کا انکار کر دیا جائے گا فرمایا وہ کہتے ہیں کہ جہنم کا مزہ چکھو ذالک بما قدمت ایدیکم وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيدِ فرمایا کہ یہ تمہارے آمال کا تمہارے کرتود کا نتیجہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا لیکن ایمان والوں کی کیفیت کیا ہے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ فرمایا جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بے شک اللہ ہمارا رب ہے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ثُمَّ استقامُوا اور پھر اس کلمہ توحید پر استقامت اختیار کر لیتے ہیں تو کیفیت کیا ہوتی ہے فرمایا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ فرمایا ان پر اللہ کے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ بے شک جن لوگوں پر اللہ کا فضل ہو جائے اور وہ کہہ دیں کہ اللہ ہمارا رب ہے ثُمَّ استقامُوا پھر وہ استقامت اختیار کر لیں فرمایا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ ان پر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کیا بات اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ موت کی کیفیات کا وقت ہے اور وہ فرشتے کیا کہتے ہیں اللہ تخافو تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے وَلَا تَحْزَنُ تمہیں غمزدہ ہونے کی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے وَأَبْ شِرُوا بِالْجَنَّةِ لَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ اور تمہیں اس جنت کی بشارت ہو اس کا وعدہ تم سے محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو کیفیات ہیں اہلِ کفر کی موت اور روح نکالنے کا عمل کیا ہوگا اور اہلِ ایمان کی روح نکالنے کا عمل کیا ہوگا وہ قرآنِ مجید نے اللہ نے بیان فرمایا بلکل یہ ڈیفرنس ہمیں واضح نظر آتا ہے قرآنِ مجید کے اسی طرح سے آپ اگر ایک اور مقام پر دیکھیں تو اللہ نے فرمایا وَجَاَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ فرمایا کہ موت کی سختی موت کی غشی فرمایا وہ ضرور تاری ہوتی ہے اور ایک مقام پر فرمایا وَلَوْ تَرَانْ اِذِذْ وَعْلِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ فرمایا کہ جب تم ظالموں کو دیکھو گے تو وہ موت کی سختی میں ہوں گے کسی ظالم کی روح نکلنے کا جو عمل ہے سلمان یہ اس کے ظلم کے بد آمالیوں کا نتیجہ ہمیں نظر آتا ہے اور فرمایا کسیر مثالیں دنیا نے دیکھی یہ ظاہر ہے کسی ظالم کی موت کے وقت کے وقت نظہ اس کو ٹڑپتے ہوئے پھڑکتے ہوئے شدید قرب میں شدید بیماری میں دیکھا سلمان یہ جو موت کی کیفیات ہیں ممکن ہے کہ کسی صاحب ایمان پر بھی موت کی سختی ہو لیکن حضور علیہ السلام کی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی صاحب ایمان پر موت کے وقت سختی ہوتی ہے تو اس نے زندگی میں اگر کوئی گناہ کیا ہے اور توبہ نہیں کر سکا تو موت کی سختی کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے لیکن سلمان موت کا عمل ہی دراصل سختی کا عمل ہے یعنی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام پر یعنی موت کی کیفیات کا جو وقت تھا وہ تاریخ ہوا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حدیث میں آتا ہے کہ ملک الموت نے جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ کے بعد کسی سے اجازت طلب نہیں کریں گے یعنی یہ حضور علیہ السلام کی تعظیم کے لیے ہے کہ جہاں اللہ کے فرشتے بھی بغیر یعنی رسول حاضر نہیں ہوتے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا اور آقا علیہ السلام بار بار اپنے دست مبارک کو اس پانی کے پیالے میں ڈال رہے تھے اور اپنے چہرے انور پر اسے بار بار اس پانی کو پھیر رہے تھے فرما رہے تھے اللہم رفیق الاعلا اور بار بار کلمت طیبہ کے ساتھ فرما رہے تھے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی سب سے عالی میرا دوست ہے اور رفیق ہے اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہاں فرماتی ہیں کہ جب حضرت عبد الرحمان رضی اللہ تعالی نے تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں مسواق تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مسواق کو دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواق چاہتے ہیں تو موت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسائل سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواق کو طلب کیا تو فرماتی ہے کہ میں نے اپنے موں میں ہماری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہاں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لمحے میں جب مجھ سے مسواق کو طلب کیا تو میں نے اپنے موں میں مسواق کو چبایا اور یہ حضور کی ان سے محبت ہے فرمایا کہ میں نے اپنے موں میں میں نے اپنے موں میں مسواق کو چبایا اس مسواق پر میرا لعاب لگا ہوا تھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین فرماتی ہیں کہ اپنے موہ مبارک میں میرے لعاب کے ساتھ اس مسواق کو چبایا اور آخری وقت میں مجھے یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ میرا لعاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لعاب ایک جگہ مل گیا کیا محبت ہے سلمان دیکھیا یعنی شہر اور بیوی میں کیسی علفت ہونی چاہیے کیسی محبت ہونی چاہیے یہ آخری وقت میں بھی اس کا اظہار ہو رہا ہے اور فرمایا کہ جب آقا علیہ السلام کا وسال ہوا تو حضور علیہ السلام کا سر مبارک میرے سینے پر رکھا ہوا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور آج تک وہ محبت ایسی قائم ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا وسال ہو جائے تو انبیاء کی قبر وہیں بنتی ہے جس مقام پر ان کا وسال ہوا آج بھی آقا علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے حجر مبارک میں برام فرما رہا ہے کیا بات ہے راکس صاحب آج ماشاءاللہ تذکرہ موت کے حوالے سے اور موضوع موت برحق ہے اور اس کا جو اختتام ہو رہا ہے وہ اتنے خوبصورت واقع اکثر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے واقعات اور پھر یہ جو آپ کا آخری وقت ہے وسال زائری دبا فرما رہے ہیں تو آپ نے جو ایک منظر نامہ پیش کیا ہے ظاہر ہے وہ آشقوں کے دل میں سمجھتا ہوں ہر امتی کے دل کو ہلا دیتا ہے تلپا دیتا ہے اور دیکھیں ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال زائری ہے اس وقت آپ میں سواق طلب فرماتے ہیں ام المؤمنین سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ آپ اپنے اپنے موں سے اس کو چبا کر اپنے دہان پاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتی ہیں آپ پھر اسے استعمال فرماتے ہیں رسول اللہ کا لعب اور سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہما کا لعب جو ہے وہ مل جاتا ہے یہ اس واقعے کو پیشے نظر رکھتے ہوئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال زائری دنیا سے رخصت ہو جانے کا وقت ہے اور آج امت کا ہر فرد مظفر وارسی کے اس شیر کا مزداق نظر آتا ہے کہ موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اپنے محضبان صحیح سلمان گل اور ڈاکٹر امیر میں مصدقی کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم موت برحق ہے اس موضوع کو کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں اور مزید اس پر انشاءاللہ کچھ سوالات ہیں جو آج رہ گئیں لیکن انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں اس پر بات کریں گے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ